السلام علیکم ممبرز کیسے آپ لوگ امید کروں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بالکل ٹھیک والحمدللہ دعای اللہ پاہ آپ خب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں خیر و حافظ رکھیں آج کا ٹاپک ہے لازٹ میں نے ایک ویڈیو بنای تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ بزنس کیسے کر سکتے ہیں اور اسی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیک کی کاؤس کیسے نکالیں گے تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ ہم کیک کی کاؤس کیسے نکالیں گے آپ گھر پہ جو محنت کرتے ہیں اس محنت کرنے میں آپ کو کچھ بچ بھی رہا ہے یا صرف آپ بنا کے ڈیلیور کر رہے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کاؤس کیسے نکالنی ہے میدہ چینی انڈے جو بھی چیز بٹے ہیں وہاں لوگ ڈالتے ہیں اس کی کاؤس کیسے ہوگی کیسے نکلے گی تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو کو پروپر دیکھے گا بہت مزا آنے والا ہے اور انشاءاللہ آپ گھر میں بیڈا کسی ٹینچن کے آپ بیٹھے کے پیسے کامائیں گے اللہ کا حکم سے آئیے میرے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤس کیسے نکالی جاتی ہے اچھے جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیز ہوگی کاؤس کیسے نکالیں گے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسٹمر کو کیا چیز دے رہے ہیں اس میں ہمیں چار پیسے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کا لاؤس نہیں ہونے دوں گا پروپر اسی ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز کی کاؤس کیسے نکالتا ہے سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے ہم لکھ لیتے ہیں اس کے اوپر پہلے ہم بناتے ہیں اس پنج جو ہم ریگولر گھر میں بناتے ہیں اس پنج کی ریسی پیز ہے انشاءاللہ آپ کو پوری کیلکیلیشن میں سمجھا دوں گا کہ ایک اس پنج کی کیا کاؤس آئے گی سب سے پہلے ایک پیپر لیتے ہیں پیپر کے اوپر لکھتے ہیں اس پنج اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں پہلے وہ لکھتے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر اس کی کیلکیلیشن بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے لکھا اس کے اوپر اس پنج ٹھیک ہے جی اس پنج آ گیا اس کے اندر ڈالا میدہ سب سے پہلے ڈالتے ہیں انڈے ٹھیک ہے انڈے لکھ لیے اس کے اندر ہم نے اچھا اس کے بات جائے گی اس کے اندر شوگر اس کے بات جائے گا اس کے اندر میدہ اس کے بات جائے گا اس کے اندر بیکنگ پاورڈر آپ لوگ ڈالتا ہوں میں نہیں ڈالتا لیکن بیکنگ پاورڈر بھی لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں پتہ لگے کہ کیسے ہو گئی بیکنگ پاورڈر بڑے ہی دیہان سے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں کو سمجھاؤں اب آپ نے اٹینشن بلکل نہیں لینی ہے اچھا سب سے بڑی بات یہ انڈے ہم اس کو ویسے تو ہم لے دیں چار انڈے لیکن ہم جب ہم اس کی کیلکلیشن کریں گے تو ہم اس کو لیں گے کیجی میں یعنی کہ ہم ایک میکسیمم اس کے ریڈ لگاتے ہیں تین سو بیس روپے پر کیجی انڈوں کا حساب تین سو بیس روپے پر کیجی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک انڈے کا سائز 43 50 55 اور 60 گرام تک ہوگا لیکن جب ہم کیلکلیشن لکھیں گے تو ہم اس کو ایک انڈے کو 50 گرام کاؤنٹ کریں گے اور تین سو بیس روپے پر کیجی اب ہم یہاں لکھیں گے ریٹ یعنی کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے کا ریٹ تین سو بیس روپے پر کیجی انڈوں کا حساب پر کیجی چینی مارکیٹ میں بھی اس لائم ایک سو بیس روپے کیجی چل رہی ہے ٹھیک ہے میدہ ایک دفعہ کیلکلیشن آپ کو ہو جائے گی سمجھ میں آجائے گے پھر آٹومیٹک آپ خود میں نکال لیں گے اس کو اس کے بعد میدہ سو روپے کیلو چل رہا ہے بیکنگ پاورڈر یعنی کہ ایک ساشا لیتے ہیں 50 گرام کا ہوتا ہے 80 روپے لکھ دیتے ہیں فیلحال 80 روپے ٹھیک ہے جی اب ہمیں کتنے چاہیے کونٹیڈی میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو ریسی بھی لگا رہے ہیں وہ کتنے گرام کے یعنی کہ اب ہم چار انڈے تو چار انڈوں کو ہم لکھیں گے یہاں پر چار انڈے 320 گرام کتنے کا پڑے گا یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے بتاؤں گا یہ دھیان دینا ہے اب آپ نے کیلکلوٹر کے اوپر ٹھیک ہے جی 320 روپے کیلو انڈے اور ہم نے لینے چار انڈے ایک سپنج کی ریسی بھی ہے چار انڈے چار انڈوں میں کیا کوس نکلے گی یہ ادھر آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے 320 لکھنا ہے یعنی کہ جو انڈوں کا ہم نے ریٹ لگا ہے پر کے جی کے ساتھ سے 320 لکھنا ہے آپ نے 320 divided by 1000 گرام یعنی کہ ایک کلو میں 1000 گرام ہوتا ہے 1000 گرام لکھنا ہے easy call to اب آپ نے اس کو multiply کرنا ہے ایک انڈا میں نے آپ کو بولا 50 گرام کا تو چار انڈے ہو گا ہے 200 گرام تو 200 گرام لکھنا ہے آپ نے یہاں 200 گرام easy call to 64 روپے کے آپ کو پڑے انڈے ٹھیک ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے 64 64 روپے یعنی کہ چار انڈے چار ایگ یوز کی ہم نے اس کے اندر اب دوبارہ دیکھیں دھیان سے اب ڈالی ہم نے اس کے اندر چینی چینی ہے ہماری 120 120 روپے کلو پہلے کلو کے ریٹ لکھنا ہے 120 روپے کی چینی divided by 1000 گرام یعنی کہ کلو میں 1000 گرام ہوتا ہے 1000 لکھنا ہے آپ نے یہاں easy girl to ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے اور کتنی ڈالنی ہی ہے ہم نے یعنی کہ ہم نے ڈالی ہے 100 گرام یہاں لکھیں گے 100 easy girl to 12 روپے کی ہمیں چینی پڑی یہاں لکھ دیں گے 12 روپے اور ڈالی کتنی 100 گرام ٹھیک ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ نے اب آ جائیں میدے کے اوپر دھیان سے دیکھئے گا یہ calculation آپ نے ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں آگے انشاءاللہ سارے مسئلے حال ہو جائیں گے آپ کے اب دوبارہ دیکھیں گے میدہ کتنے کا ہے سب سے پہلے میدے کی قیمت 100 روپے ڈیوائٹ کرنا ہے آپ نے ایک ہزار سے یعنی کہ کے جی میں ایک ہزار ہوتا ہے ایک ہزار سے is equal to پھر آپ نے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے کتنے سے جتنے ہم نے چیز ڈالنی ہے 100 گرام یہ 100 گرام is equal to 10 روپے کا ہمارا میدہ گیا اس کے اندر یہاں لکھ دیں گے میدہ 10 روپے کا 100 گرام اچھا جی اب آ جائیں گے بیکنگ پاورڈر کی طرف بیکنگ پاورڈر 80 روپے کا لیا اور کتنی پیکنگ اس کی 50 گرام کی پیکنگ جو کہ آپ کو بیک ہاؤس نے ملتی ہے اچھا جی اب ڈالیں گے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر ہے ہمارے پاس 80 روپے کا ہم نے لیا اور 50 گرام کی پیکنگ ہے یہاں لکھیں گے 80 گرام 80 روپے لکھیں گے اور اس کو ہم کریں گے ڈیوائٹ 50 سے کیونکہ 50 گرام کی پیکنگ ہے is equal to multiply کتنا ڈالا 3 گرام ڈالا مثال کے طور پر یہاں 3 لکھیں گے is equal to 4 روپے کا ہمیں بیکنگ پاورڈر پا 4.8 یعنی کہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے چلو 5 روپے کر لیتے ہیں تو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں 5 روپے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ کی اب یہ جو سب چیزیں انگریڈنس اگر ہم نے ڈال دیئے اس کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ پوری calculation کرنا ہے اب یہ دیکھیں 64 روپے کا ڈالا ہم نے اس کے اندر انڈے جمع ہو گیا 12 روپے کا ہم نے ڈالا اس کے اندر شگر جمع ہو گیا اس کے بعد ہم نے مہدر ڈالا اس کے اندر 10 روپے کا اور ہم نے ڈالا بیکنگ پاورڈر 5 روپے کا 91 ٹھیک ہے جی 91 لکھ دیں گے اس کے اوپر یہ تو آپ کی cost آگئی جو چیزیں آپ نے اس کے اندر use کی ہیں اس کی cost آگئی اچھا جی 91 ہو گیا یعنی کہ ابھی کچھ نہیں ہونا آپ نے کہ اتنا سستہ سمجھ نہیں پڑھا اب کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کی بجلی اور جو gas use ہوا standard rate اس کا ہم کتنا لگاتے ہیں ٹھیک ہے پر کتنا لگاتے ہیں 30 روپے maximum اس کا add کرتے ہیں تو ہم یہاں 30 روپے electric city اور cash کا لگائیں 30 روپے چیپ ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے 30 روپے اور جمع کر دیں یہ 30 روپے آگئے 121 روپے ہو گئے یہاں ہم نے لکھنا ہے 121 روپے آپ کی 2 پونٹ کی cost آگئی ابھی بھی نہیں آئی اب کیا کرنا ہے آپ نے مثال کے دور پہ یہ بھی اپنے دھیان سے دکھتے ہیں مثال کے طور پہ میں 30 000 روپے salary کا بندہ ایک مثال دے رہا ہوں میں 30 000 روپے salary کا بندہ ہوں اور میں نے مہینے میں کتنے دن کام کیا کتنے گھنٹے کام کیے یہ سب جب ہم calculation کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ ہمیں cost نکال رہی مثال کے طور پہ میں ہوں 30 000 روپے کا بندہ آپ نے لکھنا یہ 30 000 ٹھیک ہے جی اس کے بعد مہینے میں 30 دن یعنی کہ میں کرتا ہوں تو 30 دن یعنی 26 دن لگا چار میرا off ہوگا لیکن آپ پورے 30 دن کاؤنٹ کریں گی گھر میں baking کر کریں ڈیوائیڈ 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 کاؤنٹ کروں گا اس کے اندر اب میں نے یہاں لکھ دیا 121 کے ساتھ 111 روپے ٹھیک ہے جی اب کریں گے 121 121 جمع ہو گیا 111 ٹھیک ہے جی is equal to 232 روپے یہ آگیا جی 232 روپے اب کیا کرنا ہے یہ صرف آپ کے sponge کی cost آئی مثال کے طور پہ آپ ظاہر سے بات اس پہ کریم بھی تو لگے گی کریم کی cost نکال لیتے اگر آپ milky spoon سے cream 380 روپے پر kg 380 divided by 1000 gram جی سکتنی ہمارے پاس 1000 کا pouch ہوتا ہے 1 kg میں 1000 ہوتا ہے easy girl to کتنی یعنی کتنی ڈالی 200 gram پھر 76 76 کی ہمیں کریم پڑی 2 pound کے کے اوپر ہم ڈال دیں اس کے اوپر لگ دیں 76 76 ٹھیک ہے جی اب کیا کرنے اب ہم نے اس کے ساتھ 222 جمع 76 76 is equal to 308 روپے یہ ہمارا ہو گیا چالے جی 308 روپے اب کیا کرنے جی اب تو فروٹ بھی تو ڈالتا ہے اچھا جی 308 روپے بن گئے آپ کی کریم کے اور آپ کے سپنج کے اب ہم ڈالیں گے اس کیسے کاؤنٹ کریں گے یہ دیکھ گا یہ کتنے گا جی جی میں نے بتایا پہلے ریٹ 325 روپے ٹھیک ہے جی یہ آگیا 325 لکھیں گے اس کے اپر 325 divided by کتنا ہے یہ جی میں آپ کو 502 گرام لکھیں گے اس کے پر 502 گرام is equal to multiply کتنا ڈالنے 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 50 گرام ڈال دیتے ڈال دیتے ڈال دیتے گرام ڈال دیتے 100 گرام سہی رہے گا 100 گرام is equal to 64 روپے کا fruit ڈالنے آپ دو پاؤنڈ کے کے اندر 64 64 روپے challenge اب کیا cost آئی گی اب دیکھ لیتے کی cost آ رہیے 372 روپے اب آپ اس کے اندر شیرہ ڈالتے وہ 10 200 روپے آپ اپنے حساب سے اگر کوسٹنگ کرنی ہے تو اسی حساب سے کسٹنگ کیونکہ اس کے پانی وغیرہ ڈالتے تو اس کو اتنا cost میں لیتے نہیں کم سے کم یہ cost آپ کی ایک دو پاؤنڈ کے کے اوپر اب آپ کے دماغ میں ہوگا کہ سر اس کے اندر گتہ بھی لگے گا سر اس کے اندر باکس بھی لگے گا تو 5 10 روپے آپ وہ بھی extra رکھتے یعنی کہ ایک بورڈ آتا 7 8 روپے 10 روپے لگا لگا لیں 10 روپے بھی روپے چاہیے اور ایک چیز میں آپ کو اور clear کر دوں اب آپ نے کے 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 کیا حساب دینا آپ نے کیجی کا حساب نہیں دینا آپ اس میں بھس جائیں گے یعنی کہ اب جو کنڈر آرہ جیلی بیکریوں میں جو کیک لیں وہ کے روپے ریڈ لگے ہوں یہ اتنے کا ہے اب کتنے گرام کا ہے کیونکہ جب ہم دیتے کسٹمر کو مثال کے ہو جاتا ہے سو گرام اوپر بھی ہو جاتا ہے پچاس سو نیچے بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے کیک بنایا ہے یہ ایسی اٹھا کے دینا ہے یعنی کہ آپ ریڈ لگ کے ایک ہزار ہوتے ٹھیک ہے دوسری بات یہ آپ نے دن میں اگر ایک کیک بنایا یا ویک میں آپ دو کیک بنائیں تو آپ کو پروفیٹ بلکل بھی نہیں ہوگا آپ کا شوق پور ہو جائے گا جب آپ کے مہینے کے دو سو ڈھائی سو کیک آپ بنائیں گے تب آپ پروفیٹ میں آئیں گے ایک دو تین چار کیک وں سے پروفیٹ میں نہیں آئیں گے مثال کے طور پر جیسے میں نے ساڑھے پانس روی کے دیاری آپ نے ضائع کر دی لیکن آپ کا شوق پورا ہوگا آپ اس سے اپنا گھر نہیں چلا سکتے آپ اس کے پروفیٹ ہوگا کاؤس میں نے آپ کو کلیر بتائی کہ ہم ایک کی کاؤس کی نکالیں گے ٹھیک آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے انڈا کھانے ڈائریک مرگی نہیں کھانی پہلے انڈے سے سٹارٹ کریں جب انڈے کھائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مرگی کھائیں اگر ہم مرگی کھائی ہم انڈوں سے ہاتھ تو بیٹھیں گے تو آپ نے انڈے کھانے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بہت اچھا ورک کریں گے اپنا taste بنائیں اپنے نام کو جیسے ہم جاتے رہے مطی شریع جو جاتے جاتے ان کا ایک taste ان کا standard ہے ہر چیز کھولٹی بہت بیسٹ ہے آپ ایسے ہی اپنے بزنس کو آگے رن کریں لوگوں سے کسٹمر سے جو اس سے فیڈ بیک لیا کریں اچھا رہی بات ایک بیش میں بات میں کٹ رہا ہوں تو جیسے میں آپ کو بتا ہے کہ باکس روپے کا ہوگا آپ کر دیں جس 20 روپے کہ آپ اس میں کسٹ لگا دیں کوئی اگر کسٹمر کہتا ہے آپ کو اچھا باکس چاہیے تو آپ کے پاس باکس بھی ہونے چاہیے سر یہ اتنے کا یہ اتنے کا اب ان کا دل گرے گا تو جو آپ ریگولر ان کو دے رہے تو وہ بھی پھر دوسری بات یہ پہنچانے کا بھی اگر آپ پہلے بھی پہنچانے میں ایک بتایا کہ سب سے پہنچانا کیسے اگر ایونٹ خراب نہیں ہونا چاہیے آپ نے کیک بنایا اور ایونٹ خراب ہو گیا یہ بھی بڑی ذمہ داری کا کام اس سے آپ کا کسٹمر بنے گا اگر پر آ رہا ہوتا ہے آپ مجھے وارس اپ کر سکتے مجھے ڈیٹیل میں پوچھ سکتے اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا کیونکہ یہ وہ میں نے آج آپ لوگ وہ چیز سکھائی ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی اپنے کسٹمر کے آگے یعنی کسی کو بھی کیگ دیں گے آپ اپنا لاؤس نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ پروفٹ میں جائیں گے چار سو پانچ سو روپے ابھی فیل حال آپ اپنا پروفٹ کم رکھیں ایک مثال کے طور پر یعنی آپ ڈائریک ایک ہزار دو ہزار روپے کا کیگ بیچھے کھائیں جیسے میں نے مرگی کی مثال دیئے اسی حساب سے ابھی آپ اپنا پروفٹ تھوڑا رکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے برکت دی آپ کام بڑھے گا آپ دیلی پروفٹ میں ہوں گے دیلی آپ کام بڑھے گا آپ پروفٹ میں آ جائیں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت دعاو میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام و رحمت اللہ و برکات